ہلو گائز ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمارچل پرادیش میں نکلے ہوئی نئی ویکنسی سے بارے میں ان کی پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو میں آن تک بنے رہیے چینل پر نئے تو چینل کو آج سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں بات کریں اس ویکنسی کی یہ ویکنسی نکلی ہے انٹرنیشنل روچ مموریل ٹرسٹ آئی آر ایم ٹی جو کی ستھت ہے ڈسٹک کلو ہمارچل پرادیش میں تو یہاں پہ ایک ویکنسی نکلی ہے انڈین کیوریٹر کی پلیس آف پوسٹنگ رہے گی اس ویکنسی کے لیے ویلیج اینڈ پوسٹ آفیس نگر ڈسٹک کلو ہمارچل پرادیش اور اس میں پے جو ملے گی پر منت کی وہ رہے گی ٹوئنٹی تھاؤزنڈ پر منت تو اس میں جو آپ کا اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ کو اٹیسٹیڈ کوپیز اپنے سرٹیفیکیٹس اور ساتھ ساتھ رجسٹریشن فیس پے کرنی ہوگی پانچ سو روپے کی کر سکتے ہیں ان فیور آف انٹرنیشنل روریچ میموریل ٹرسٹ نگر پیوالیٹ نگر اور اس کو آپ سب میٹ کر سکتے ہیں ڈیپیٹی کمیشنر کلو ڈھالپور کلو ایچ پی ون سیون فائیو ون زیرو ون لاسٹ ایٹ رہے گی اس کے لیے چھبیس مارچ دو ہزار بائیس کی باقی ڈیٹیلز جو اگر آپ خود سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایچ پی کلو ڈاٹ این آئی سی ڈاٹ ان پہ دیکھ سکتے ہیں ڈاٹ ان یا پھر آئی آر ایم ٹی کلو ڈاٹ کوم کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں بات کریں اس کے لیے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی تو اس میں جو ہے بات کریں گے اس میں نیم آف پوسٹ ہے انڈین کیریٹر ایک پوسٹ ہے اور اس میں جو ہے آپ کی ایج ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کے لیے لی جائے گی پچیس سال سے لے کے پینسٹ سال کے بیچ میں اگر آپ پچیس سے لے کے پینسٹ کے بیچ میں ہیں تو آپ یہ اپلیکیشن فارم بھر سکتے ہیں اسنشل کولیفیکیشن میں آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے ہسٹری آف آرٹس یا پھر میزولوجی یا پھر ہسٹری یا پھر انتھروپالوجی تو یہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبیل ہیں اور ڈیزائرے بل کولیفیکیشن میں یعنی کی ڈیزائرے بل کولیفیکیشن کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ والی کولیفیکیشن بھی ہوتی ہے تو آپ کو باقی جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کے مقابلے زیادہ پریفر کیا جائے گا تو ڈیزائرے بل کولیفیکیشن میں ہے مینیمم تین سال کا ایکسپیڈینس ورکنگ ایز اکیوریٹر ان اینی گورنمنٹ میوزیم دین اس کے بعد نولیج ہونا چاہیے ہیماجر پرادش کے کسٹم مینر اینڈ ڈائیلیکٹس کا نولیج ہونا چاہیے روی ریچ فلوسفی ہیز ورکس بائیو گرافی آرٹ اینڈ ایکٹیوٹیز کا اس میں ایک کلق سے کرائیٹیریہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اسینشل ڈیکوائرمنٹ رہے گئے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے سٹیزن آف انڈیا ہونا چاہیے یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی ماجر پرادش کے ہی ہونے چاہیے اگر آپ انڈیا کے کسی بھی کونے سے ہیں آپ اس اپلیکیشن فارم کو بھر سکتے ہیں سیلیکشن جو ہوگی اس اپوائنٹمنٹ کے لیے آن دا بیسیز آف انٹرویو اور وائی وائی واسا جو ہے اس میں کنڈکٹ کی جائے گی اور اس میں جو سیلیکشن کمیٹی رہے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کون چیئرمن ہوگا اور میمبر سیکریٹری میمبر کون ہوں گے آپ اس میں سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اس ٹیبل میں اور جو سیلیکشن ہوگی اس اپوائنٹمنٹ کے لیے یہ اپوائنٹمنٹ جو کی جائے گی اس پوسٹ کے لیے تو اس میں جو ہے کونسپٹ رہے گا ایک سال کا جس میں آپ کی جو سرویس ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے بیس ہزار پر سیلری رہے گی اور اس میں جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کی سیلیکشن پروسیس آپ کے انٹرویو کے بیس پہ کنڈکٹ کی جائے گی بات کریں اس کے لیے اپلیگیشن فارم کی جو کچھ طرح کچھ جو ہے وہ اس طرح کا اپلیگیشن فارم آپ کا ہوگا جو کی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جو ویب سائٹ میں نے آپ کو بتائی تھی وہاں پر جا کے اور اس کو آپ فل اپ کریں گے اپنے ضروری ڈاکیمنٹس کی جو اٹیسٹڈ کاپیز ہوں گی ان کو اٹیچ کریں گے فی ڈیٹیل آپ یہاں پہ فل کریں گے اپنی جو آپ کا ڈیڈی نمبر ہوگا بینک نیم ڈیٹ اماؤنٹ تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں آپ کی اس فارم میں فل اپ کی جائیں گی اور اس کو آپ کو بھیجنا ہے وہ میں نے آپ کو ایڈریس بھی بتا دیا ہے لاسٹ ڈیٹ بھی آپ کو بتا دی گئی ہے تو یہی تک آج کی سب ویڈیو میں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی جانکاری آگے بھی پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تو تینکی گا سو واشنگ دس ویڈیو ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیوز میں